جب بھی جہنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ دردناک اور بہت زیادہ خطرناک اور ایسے جو ڈرا دینے والے ہیں اس طریقے کے عذاب سب گنائے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑے اور بہت زیادہ شدید عذاب ہیں انسان پر جو سچائی ہے وہ تو بدل نہیں سکتی نا انسان کو اس کے کارناموں کا بدلہ ملے گا ہی اب آپ یہ امیجن کریے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں جب بھیجا تو بھیجنے سے پہلے ہی قرآن میں آتا ہے عالم ارواح میں اس دنیا میں آنے سے پہلے سب سے کہا تو سب نے کہا تو سارے انسان جو دنیا میں آتے ہیں تو ایک ان کے اندر ہی کونشنس ہوتی ہے نفس اور نفس کو جو ہم نے سوارا اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی تو جو نفس کے اندر ججمنٹ ہے ہر انسان میں اسی طرح اب صرف یہی بات نہیں رک گئی اللہ تعالی نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے پیغمبر ماردرشک رسول بھیجے بار بار ہر زمانے میں ولیکلی قوم انہاد ہر قوم میں گائٹس تھے رہنما تھے راستہ بتانے والے تھے جنہیں اوپن سائنس دی گئی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے سورہ فسیلت میں سورہ 41 آیت نمبر 53 یہاں تکہ کہ انسان کے لیے واضح ہو جائے اللہ نے کہا ہے کہ ہم انہیں بہت جلد اپنی نشانیاں زمین کے دور دراز علاقوں میں دکھائیں گے ان کے خود کے نفسوں میں دکھائیں گے یہاں تکہ کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے تو انسان کو اللہ نے نشانیاں بتانے کا وعدہ کیا پیغمبروں کو بھیجا اللہ تعالی نے انسان کے اندر بھی ججمنٹ دیا پھر بھی کوئی انسان غلط راستے پر جاتا ہے تو غلط راستے پر چلا گیا لیکن سنسیرلی توبہ کریں سنسیرلی اپنا راستہ بدلیں تو اللہ معاف کرنے بھی تیار ہے اور یہ سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک بہت بیوٹفل سا وعدہ ہے سورہ 17 آیت نمبر 15 میں سورة العسرہ اللہ تعالی نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ رَسُولَا ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک آکے میسنجر نہ آجائے پیغام نہ مل جائے یعنی ایک انسان کو جب سچی بات پتا چلتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی ہے اب امیجن کریے کہ کتنے بڑی کی بات ہے کوئی بچہ آگر یہ ٹیبل پہ چڑھا ہوا ہے اب یہاں سے گر جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب بولا تھا میں نے سنبھالو لیکن ایک ہے جو ٹیرس پر چڑھا ہوا ہے جو ٹیرس کے ایچ پر ہے اور وہاں سے اگر وہ بات نہیں سنتا وہاں سے گرے گا تو وہاں سے تو بچے گا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جو انسانوں کا رب ہے اب اس کی بات ماننے سے کوئی انکار کرے سچ بات دیکھے پہچانا سمجھ میں آئی لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا تو یہ چیز ایک بہت بڑی چیز ہے جیسے ایک ہوتی گداری اب گداری کی کیا سزا ہوگی اب جس نے اوپر والے کو پہچان کر ماننے سے انکار کر دیا اس پر ایمان نہیں لایا اس کے بارے میں صحیح بات نہیں مانی تو کیا اس کو اس گداری کی سزا نہیں ملے گی جس کی زمین پر جیا سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی انسان گلت راستہ لے تو کیا اس کا بدلہ نہیں ملے گا انسان کو تو انسان کو تو بدلہ ملے گا اور دیکھیں میرے بھائیوں یہ سب باتوں سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی اگر حقیقت بدل جاتی تو ویل ان گوڈ اچھا تھا لیکن نہیں یہی ایک ہاش ریالیٹی ہے کہ انسان کو فیز کرنا ہوگا کونزیکوینسز جو کیا ہے اس کا بدلہ فیز کرنا ہوگا اچھا کیے تو اچھا ملے گا جی جیسا آپ نے کیا ہے ویسا آپ کو جزا اور سزا ملے گی